ساؤتھ ویسٹ سے دور جا رہا ہے is that clear is that clear پہلے مجھے یہ بتاؤ ساؤتھ ویسٹ سے دور جا رہا ہے تو میں یہ ڈائریکشن لکھوں گا ساؤتھ ویسٹ کے لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بتائیں بیٹا اب سنیں آپ کہیں گے پہلے دو ویکٹر ہو گئے اس ورڈ کا مطلب تم کہو گے اس ورڈ کا مطلب آپ پہلے جیسے او لیولز میں یاد کرو اسکیل لکھ دیتے ہم اسکیل ون میٹر is equal to ون سینٹی میٹر تم نے لکھا فر ایسیم سٹیپ بائی سٹیپ ورکنگ بتا رہو پھر تم نے اسکیل پر ایک ہوریزونٹل لائن ڈراؤ کی یہ ہوریزونٹل لائن تھی ٹویل سینٹی میٹر شروع بر اس نے کہا تھا ایس ورڈ تو ایس ورڈ کے لیے تم نے یہ ایرو مارک کر لی اب میرا بیٹا مجھے جانا ہے اس ڈیریکشن میں 45 ڈگری تو دیکھو میں کیا کروں گا بلکل آرام سے سمجھا رہا ہوں او لیولز میں بلکل ایسی ہی کرتے تھے کہ ہم پھر اس پوائنٹ پر اس طرح سے ریورٹ کر کے پروٹیکٹر رکھیں گے اور پروٹیکٹر کا یہاں سے اینگل کاؤنٹ کرو گے جہاں پر اینگل 45 ڈگری آئے گا 45 ڈگری آئے گا وہاں پر آپ یہ سٹریٹ لائن ڈراؤ کریں اور کتنے سینٹی میٹر کی کتنے سینٹی میٹر کی 8 سینٹی میٹر 8 سینٹی میٹر اور میں تم سے کہوں اس کا ایرو کس طرف ہوگا تو تم کہو گے ایرو اس طرف ہوگا ہیڈ ٹو ٹیل رول یہی تو تھا او لیول میں یاد کرو نا ہیڈ ٹو ٹیل رول پہلا ویکٹر ڈراؤ کیا اس کے ہیڈ پر تو سیکنڈ ویکٹر کی ٹیل ڈراؤ کی نہیں بیٹا ہیڈ ٹو ٹیل رول میں پہلے ویکٹر کی ہیڈ پر دوسرے ویکٹر کی ٹیل ڈراؤ کرتے تھے پہلے ویکٹر کے ہیڈ پر دوسرے ویکٹر کی ٹیل ڈراؤ کرتے تھے یاد کرو یہ مکس نہیں کرنا تو یہ آپ اس طرح سے پاتھ ڈراؤ کریں گے ابھی میں آگے ورکنگ نہیں بتا رہا تمہیں اس کا ریزلٹنٹ کیسے کریں گے کیا کریں گے وہ سب بات کی بات ہے ابھی میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم اس پہ بہت ساری ورکنگ کریں گے مگر صرف یہ بات ابھی یہاں تک رکھیں کہ یہ جو انگل ہے تمہارا اگر وہ ڈریکشن نہیں بتا رہا تو انڈرسوڑ ہے کہ یہ فورٹی فائی فورس فیکٹر ٹویل سنٹی میٹر دراؤ کیا جہاں پر انڈ ہوا اس سے تم نے ایک ویکٹر دراؤ کیا ٹورز فروم ساؤتھ ویس سوری یہاں تک کوئی پوچھ لیں کلیر ہے یہاں تک بات اس جس کلیر ایک ایک سٹیپ پر آم رام سے چل رہا ہوں میں پلیس ناو اب نیچس 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 کونسیپک یاد کرو او لیولز کا بیکٹر ٹرینگل ویکٹر ٹرینگل کیا ہوتا ہے ان ویکٹر ٹرینگل ویکٹر ٹرینگل ویکٹر ٹرینگل رائٹ اینگل ٹرینگل ضروری نہیں سپوز کلو ایک یہ ویکٹر ہے ایک یہ ویکٹر ہے اور ایک یہ ویکٹر ہے ایکس وائی ایند زی ان میں سے ریزلٹنٹ کونسا ہے او لیولز کا کونسیپٹ ہے یہ ریزلٹنٹ کونسا ہے بری گوڈ یاد ہے تمہیں محمد شیباش بیٹا ویکٹرز کا ریزلٹنٹ ٹرینگل میں یاد کرنے کے لیے بری گوڈ تو میتھرڈ کیا تھا آپ کے پاس کہ in ویکٹر ٹرینگل تو ویکٹر ٹرینگل نزره آشی آشا 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 آشی there is a tail of second vector then the resultant vector is from the tail of first vector to the head of second vector if you remember I have a vector let's say a a head I have a vector draw b head to tail rule a and b a head b tail join join i 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 bridges a i je vecter 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 یہ ویٹری سا سی PQR تو ان میں سے کیا ریزلٹ انجھیں جواب دو بھائی تو ریز تو ریز ایروز دیکھو تینوں کے یہ Confed C Is called Closed Loop If all arrows support each other then no resultant and hence forces are in equilibrium اگر یہ forces کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے ایکلیبریم میں ایروز دیکھو تینوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں what does support mean سپورٹ کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ r والا ویکٹر کا ایرو ایسے پھر r کے head پہ p کا tail join ہوا اور پھر یہ p کا head آ گیا اور پھر p کے head پہ q کا tail join ہوا تو پھر یہ q کا head آ گیا اور پھر q کے head پہ پھر دوبارہ r کی tail join ہو گئی تو پھر یہ r کا head آ گیا اس طرح سے یہ گھوم رہا ہے clock wise یہ clock wise گھوم رہا ہے تینوں ایروز ایک دوسرے کو support کر رہے ہیں اگر تینوں ایروز ایک دوسرے کو support کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے p plus q plus r is equal to zero no resultant اس میں کوئی resultant نہیں ہے یہ top والی two diagrams میں اور اس والی diagram میں difference سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں please پوچھئے گا مجھ سے is this clear یا یا یہ بس سادھ ایک تم ہی جواب دے رہے ہو تو باقی سب سو رہیں گے سوہل عباس کون ہے بھائی سوہل عباس سوہل عباس reply کریں گے سوہل عباس admin kindly check کریں جو students reply نہیں کر رہے ہوں بیٹا کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ سے ابھی یہ سب وہ او لیویلز کا چل رہا ہے یہ vector triangle تمہارے پاس او لیویلز کے questions تھے ابھی میں اب اس کے questions پہ آؤں گا ایک منٹ ہاں بیٹا بلکل ایسا ہی ہے اگر first rule follow نہیں ہو رہا اور arrows سب ایک دوسرے کو support کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اور it has no resultant for example میں تمہیں ایک vector triangle draw کر کے دوں مجھے یہ بتانا کہ if i have this vector here this vector here and this vector here اس میں یہ vector کا arrow یہ ہے یہ vector اس طرح سے ہے اور یہ vector اس طرح سے a b اور c اس پہ سے resultant کون ہے دو arrows ایک دوسرے کو support کر رہے ہوں گے تیسرا نہیں کر رہا ہوگا شاہواز دو arrows ایک دوسرے کو support کر رہے ہیں support in a sense یہ کہ ایک vector کے head پر second vector کا tail join ہو رہا ہے c میں add کر رہا ہوں میں b تو اس کا answer آ رہا ہے a آپ کہیں گے پہلا vector ہے c اس کے head پر b کی tail آئی اور یہ بن گیا b تو پھر resultant جو ہوگا وہ تمہارے پاس resultant ہوگا یہاں سے اور اس کی direction بنے گی یہ resultant ہے a اگر میں تم سے یہ کہوں دوبارہ دیکھو کہ بٹا میرے پاس ایک vector ہے اس طرح سے then we have this vector here and we have this vector here arrows میں یہاں پر یہ vector یہاں پر یہ vector اور یہاں پر یہ vector k l m اس کی equation بتائیں کیا ہوگی اب بتا سکتے ہو دو ایروز دوسری سپورٹ بنا دیکھو دو ایروز ایک دوسری سپورٹ پہ ہوں گے very good m is equal to k plus l m is equal to k plus l very good very good اب میں تمہیں اگر یہ تمہیں سٹرونگ سمجھ میں آ گیا تو اب میں تمہیں اس کا پہلی چیز بتاتا ہوں یہاں سے اب سٹارٹ ہوگا اس اس میں 4 سنٹی میٹر کی لینگ کا مینس x اور ایرو اوپوسٹ ہو جائے گی لینگ سیم رہے گی ایرو اوپوسٹ ہو جائے گا لینگ سیم رہے گی مینیٹیو سیم رہے گا لینگ وہاں 4 سنٹی میٹر ہی لکھیں لینگ مینس نہیں لکھیں گے مگر ڈیریکشن اوپوسٹ ہو جائے گی اب نیگٹیو ویکٹر کیسے یوز ہوتا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں ہوں دیکھو اگر میرے پاس ایک قیشن ہے فور ایزامپل وہ آپ سے کہہ رہے کہ ایک آپ کے پاس ویکٹر ہے پی اور دوسرا تمہارے پاس ایک ویکٹر ہے اس طرح سے فور ایزامپل کیوں اور قیشن میں تم سے کہا کہ determine the resultant of P minus Q remember one thing کہ physics میں vectors کی subtraction نہیں ہوتی بلکہ when there is a subtraction in vectors then negative vector will be added to the given vector physics میں vectors آپ میں subtract نہیں ہوتے اس کا مطلب اگر وہ لکھ P minus Q تو جس کے ساتھ minus لکھ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ P plus of minus Q is the same thing جیسے match میں ہے 5 minus 3 تو تم کہ 5 minus 3 کا مطلب 5 کو add کر رہے ہیں آپ negative 3 سے تو بات تو یہ کی ہے 5 minus 3 لکھو یا 5 کو add کرو minus 3 کے ساتھ بات ایک ہی ہے vectors میں difference ہی آجے گا کہ vectors میں vector کی subtraction نہیں ہوتی تو جس vector کے ساتھ بھی subtract کا sign لگا ہے تم اس vector کا alag سے negative vector معلوم کر لو اور اس negative vector کو P میں add کر لو پہلے والے vector میں add کر مطلب مطلب vectors Vectors میں ہمیشہ addition ہوگی تو جب آپ addition کریں گے بٹا تو آپ کہیں گے P میں add ہو رہا کیا کیوں نہیں P میں add ہو رہا ہے minus P تو it means تم P پہلے draw کر ہوگے approximately اندازے سے جو بھی length ہے کہ اس کی length سیم رہنی چاہیے اب اس کے بعد ابھی میں question دوں گا تو تم confused ہوگے اس نہیں یاد رکھ نہ یہ مت draw کر دینا کیونکہ اگر یہ P ہے تو یہ Q ہے یہ تو equation P plus Q Q ہو جائے گی یہ آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے تو P میں add کر نا ہے negative Q so negative Q کا مطلب آپ کہیں یہ direction ہے negative Q like this اور arrow ہے negative Q کہیے اس کو آپ کہیں گے negative Q اب P میں negative Q add ہو گیا تو resultant کیا ہوگا کہ پہلے vector کی tail سے second vector کے head تک ایک straight line straight line from the head of first vector to the tail of second vector اور arrow towards second vector یہ کہلائے گا آپ کا resultant now tell me is this clear vectors میں subtraction نہیں ہوگی vectors میں bita addition ہوگی so جس vector کے ساتھ بھی minus لکھا ہوگا اس minus والی چیز کا آپ الگ سے negative vector نکال لوگے negative vector T م want چیز پی س جس 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 چیز جس 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 س جس 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 ویکٹر ا ہے اور یہ ویکٹر ب ہے دو ویکٹر تو ہمارے پاس ڈرو ہوئے بے ہوں گا ابھی میں آپ کو ایکزیم کا کوئیشن دکھا دوں گا اس کا پہلا کوئیشن آپ کو میں بطا دوں گا ایکزیم میں کس طرح سے آتا ہے ریزلٹنٹ کی ڈیریکشن اس طرح سے بنے گی بٹا کہ جہاں سے پہلے ویکٹر کی ٹیل ہوگی پرس ویکٹر کی ٹیل سے ڈرو کریں گے سیکنڈ ویکٹر کی ہیڈ تک اور ریزلٹ ایرو جو ہمیشہ ریزلٹ سیکنڈ ویکٹر کے ہیڈ کی طرف ہو